مخبری جہدی صاحب پیش کیجئے سفتے کی مخبریاں ڈش یہ دیکھنا ڈش دو سامپوں کا جوڑا وچڑ گئے جناب ایک مخبری چھوڑ رہا ہوں مگر اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے شخصیت کا نام نہیں پوچھنا بلیز صرف مخبری چھوڑ کر کے سمجھ آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ نہ ہے تو نہ میں کیا کروں ایک سابق صدر پاکستان جو آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں اور جنہوں نے نواز شریف کی حکومت توڑی تھی سابق صدر رہ چکے ہیں آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں نواز شریف کی حکومت بھی توڑی تھی مجھ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے ذہن پہ زہر دو اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہوا ہے سنی لنکا سے جہاز پہ واپس آ رہے تھے اور جہاز میں ہی انہوں نے نیچے حکومت توڑ دیتا ازید صاحب تھوڑا کلیر تو کریں میں نہیں بتا سکتا خود آپ سوچیں آپ کو چار سال ہو گئے ہیں یہاں پہ سیاسی گفتگو کرتے ہوئے اتنا سیاسی شعور تو آئی جاتا ہے اوہ اوہ میں نام نہیں بتا سکتا خود پوچیں وہ جو صدر صاحب ہیں شابک ہمارے ہیں وہ دبائی میں ایک بہت بڑھا اپنا پرائیویٹ ہاسبتال کھول رہے ہیں اچھو وہ ڈاکٹر ہے نہیں ڈاکٹر نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سابق صدر ہیں پاکستان کے انہوں نے نواز شریف کی ایک حکومت توڑی تھی سری لنکا سے وہ جہاز پہ واپس آ رہے تھے جہاز کے اندر ہی انہوں نے نیچے سارا آپریشن کرا دیا تھا اور ان کو مسیقی سے لگاؤ ہے اور ان کی اپنی ایک اپنی ذاتی جماعت بھی ہے سیاسی انہوں نے بنا لی ہوئی جیسے بندہ کہتا نہیں کہ شکر ہے رٹیر ہو کے میں نے مکان بنا لیا اور انہوں نے شکر ہے رٹیر ہو کے تو آپ نے جماعت بنا ہے اور آرمی چیف بھی ہے رہ چکے ہیں آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں اور اپنا اپنا میکل کے شو میں سے مکان کی تعلق ہے اسپیٹال کیوں بنا رہے ہیں یار کاروبار کے لیے بنا رہے ہیں اس میں کونجی بٹی بات ہے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں انہوں نے حسپیٹال بنا رہے ہیں انہوں نے شاید کوئی رفاهی اسپیٹال بنا رہے ہیں نہیں 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 نوٹ کمانے کے لیے یار رفائی یار تم لوگ ہر وقت کیا ہی سوئیتے رہتے ہو کوئی رفائی کام کرتے کو بندہ یار لگے آتو نام بتاؤ ہمیں تو کچھ سمجھیں یار نام شام میں نے نہیں بتانا میں پہلے کہا چکا ہوں چلو اتنا بتا دیتا ہوں کہ زرداری صاحب سے پہلے وہ صدر تھے لا جی جو اگلی مخبری چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چند دن پہلے نون لیگ کے امن نے حنیف اباسی صاحب جو ہیں وہ جو ایفیڈرین کیس میں شامل تھے تفتیش شامل ہیں تھے بڑھتے وہ مبینہ طور پر کلیئر کر دیئے گئے ہیں ان کی کلیرنس کا چکر کچھ یوں ہے کہ اے این ایف جو محکمہ ہے نا ان صداد منشیات کا اس کے ایک وڈے افسر نے اسلام آباد والے افسر سے کہا آگے پائی جی حنیب اباسی کلیئر کر دیو اس نے آگے سے کہا کہ پائی جانے میں نے تو کیس بنایا ہوا تو میں کیسے کلیئر کر دوں انویسٹیگیشن ہوگی کیس بگتے ہیں وہ دو تین دفعہ اس نے کہا ہوگا نہیں اس نے سنا اس نے کہا اچھا یار میں کدھر ہو رکھ رہا لگنا جیسے ہوتا نہیں مدھا آپ کہتا یار چلو میں ہجامت کدھر ہو رکھ رہا لگنا انہوں نے کراچی کے افسر سے کہا کہ یار یہ ہنیب اباسی کلیئر کر دو کراچی یار نے کہا کہ پائی جی کہ اس اسلام آباد کا دفتر دفتر انہوں کا کاروبار جو ہے یہ دوائیوں شمائیوں والا یہ اسلام آباد میں کیس ادھر بڑھا ہوں میں کیسے کلیئر کر دوں میں تو کراچی میں ہوتا ہوں اوپر سے کمپنی کے ریجیسٹریشن بھی اسلام آباد کیا انہوں نے کہا یار میں مجھے یہ بتاؤ ایسے کرتے ہیں کہ اس کا ایک زیلی دفتر کراچی میں شو کر دیتے ہیں بلکہ کھڑوا دیتے ہیں دفتر کھوڑتے ہوئے کتری دیر لگتیا اچھے چابی پکڑ کے کھول نہیں ہوتا تو پھر کھلیئر کر دے انہوں نے پھر کھاویوں میں ادھر خیالی دفتر کھڑوایا شاید کھاویوں کے لاوہ باہر بھی کھلوا لیا ہو پھر کراچی والے افسر نے انہوں کو کھلیئر کر دیا اب اس کا مطلب ہے نہیں کہ بازی صاحب کو ٹکٹ میل جائے گا ٹکٹ کے لئے ہی کھلیئر ہو رہے تھے میایا مخبری لاؤ چناب شکیلد رانی صاحب جو پشلے واپڈا کے چیئرمین تھے انہوں نے آرڈر کیا ہوا تھا واپڈا کے افسران کا تدال سے انہوں نے ستے بوٹ کے آجاتے ہو کھبردار پینٹکوٹ ٹائشائی پہنڈ کیا کرو جس نے نا پانی مہ بہت کھبردار وہ سارے افسر پینٹکوٹ ٹائشائی لکھانے لگتے ہیں ٹھیک اب افسر کا آرڈر ہو گیا چیئرمین واپڈا مل مولی چیئی ہی نہیں ہوتی چیئرمین نے آرڈر کیا کئی افسر تو بچارے شلوارگ میں اوپر ٹائی لکھانے لگ گئے لاؤ جنا پینٹکوٹ ٹائی کا روای پڑ گیا واپڈا میں شکیلد رانی صاحب چلے چلے گئے یہ کوئچھر سا پہلے سیکٹری پانی وہاں بجلی آگئی ہاں جو بھی سیکٹری فارق ہوتا ہے وہ والے سیکٹری چیئے پٹھا کے نرگا سیٹھی صاحبہ کو پکڑا دیتی ہے وہ سیانی خطون ہے ساری چیزیں سنبھال کے رکھتی ہیں جیسے کارمیک نانی نہیں بیٹھتی ہوتی ہے اس کو بندہ پکڑا دیتا ہے نانی یہاں میریاں والیاں پکڑنا میں آٹا گون لوں لاؤ جناب سیکٹری پانی وہاں بجلی نرگا سیٹھی صاحبہ نے آتے ہی ایک سرکولر جاری کیا کہ کابرتار یہ بڑیاں پینٹا کوٹا ٹائیاں پینڈ کے آجاتے ہیں سوٹ کتنے تم نے پینڈے ہوتی ہے کوئی بندہ یہ سوٹ ساٹھ نہ پینڈ کے آگر خاص طور پر یہ گرمیوں میں اتنے تمہیں چاہ چڑے ہوئے ہیں یہ دفتر ہے یہاں شادی ہال ہے جہاں ولیمے پہ آتی ہو تم لوگ لاہیور اس سرکولر کے بعد ایک پچھلے دنوں نرگا سیٹھی صاحبہ نے میٹنگ لی ہے سارے وابڈا کے افسران اور نیر چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وابڈا کے سارے انہیں پینٹیں کوٹیں ٹائیں لگائی ہوئی نرگا سیٹھی صاحبہ انہیں کہا کہ سارے پینٹ کوٹ ٹائیں میرا آڈر نہیں توہاں پڑیا انہیں کہا جی کیا مطلب انہیں کہا میں نے سرکولر جاری کروایا تھا آڈر کیا تھا کہ پینٹ کوٹ ٹائیں پہنڈ کے نہیں یعنی سادے لباس میں آیا کرے انہیں کہا نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا انہیں کہا اچھا چلا ابھی پتہ لگوا لیاو بھی وہ آڈر لاؤ میرا فٹہ آڈر نکال کے لاؤ اس کی کاپیاں کراؤ اور سب میں بانٹو فٹہ فٹہ وہ انہیں آڈر بانٹ بوڑ دیا سیکٹری بڑی چیز ہوتی ہے اس نے کہا ہو تو فوراں بڑی تیج بند ہے پھر چلنا پھرنا شروع کار گیا وہ لے کے بیٹھ کے انہیں کہا ٹھیک ہے جناب آئندہ نہیں پینا کریں گے انہیں کہا نہیں آئندہ کیا مطلب اٹھا میرا پتر سارے اٹھایا شاہیا کورٹ شوٹ لاؤ گیا اور پھر میٹنگ شروع ہوئے گا اٹھا پٹھا سارے وہی بچارہ کسی کمرے میں گسا ہوئے کوئی کسی واتھ روم میں گسا ہوئے کوئی ٹائے تاہر رہے کوئٹ تاہر کے پیان کا پکڑ آ رہے سارے بچارے اپنے آپ کو چھل چھل کے واپس آ کے کرسیوں پہ لانگے چلو آپ میٹنگ شروع کریں کائسی مخبری سے نائی ہے کائسی مخبری سے نائی ہے موسیقی